اسلام علیکم ناظرین آپ کا اے ایف نیوز اردو میں خیل مقدم ہے آج کی خبریں زلے کلکٹر سنگارڈی بیک رانتی نے سنگارڈی ٹاؤن میں صفائی کے صورتحال پر سنگارڈی ملسپل عوضہ داروں پر برہمی کا اظہار کیا زلے کلکٹر نے ملسپل اور دیگر مہنکوں میں افسران کے ساتھ ایک اجلاس کرتے ہوئے کہا کہ ملسپل کمیشنر کو سنگارڈی کے بائی پاس روڈ مین چوراہوں اور وارڈوں میں پوڑا کچھرا جمع ہونے پر برہمی کا اظہار کیا سنگارڈی میں صفائی کی صورتحال افرا تفریق کا شکار ہو گئی ہے انہوں نے کہا کہ ملسپل کمیشنر کو ہر روز صبح کے وقت وارڈوں کا دورہ کرتے ہوئے لوگوں سے مسائل دریافت کرتے ہوئے پینے کے پانی اور صفائی کے مسائل حل کیے جائیں کچھرے کی صفائی کے آٹو سنگارڈی کے ہر وارڈوں کا احاطہ کرنا چاہیے اور جو بھی روڈوں پر کچھرا پھیکیں گے اسے جرمانہ کیا جائے گا دھابا ہوتیلوں اور چھیکن سنٹر والوں کو ہدایت دی گئی کہ وہ سڑکوں پر کچھرا پھیکنے سے پریز کریں کلیکٹر نے ملسپل احکام سے کہا کہ وہ گندگی پھیلانے والوں کی نشاندے ہی کرتے ہوئے ان پر پانچ سے دس ہزار روپے کا جرمانہ کیا جائے کلیکٹر نے کہا کہ سنگارڈی میں پھر ایک بار کتوں نے بچے پر حملہ کیا ہے یہ دوسری بار ہوا ہے اس واقعے پر کلیکٹر نے مطالقہ احکام پر برہمی کا اظہار کیا اور ایسے واقعات کو روکنے کے لیے درکار اقدامات کرنے کی سخت ہدایت دیتے ہوئے قبردار کیا اگر دوبارہ ایسے واقعات پیش آئے تو مطالقہ احکاروں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی کلیکٹر نے مطالقہ احکاروں کو ہدایت دی کے جو وارڈوں میں کتے بہت زیادہ گھومتے ہیں وہاں پوری طور پر کتوں کی آبادی کو کم کرنے کے لیے اقدامات کیے جائے سنگاریڈی میں کتوں کے حملوں کی روکتہ میں غفلت بڑھتی گئی تو ان پر کاروائی کی جائے گی اور انہوں نے مطالقہ احکاروں کو ہدایت دی کے سنگاریڈی کے وارڈوں میں کہیں بھی پانی جمع نہ ہو اور مچھروں کی روکتہ کے لیے سخت اقدامات کیے جائے